آج میں ایک ڈش آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت آسان ہے اور ہیلڈی بھی ہے کھانے کے لیے اور ہر گھر میں کھایا جاتا ہے یہ بہت مزی ہی ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج ہم نے کیا بنایا ہے آج ہم نے بنایا ہے چکٹ چھولے لہوری لہوری چکٹ چھولے بنائیں بہت مزے کے بنے ہیں آپ بھی بنائیں کھائیں دھائیں اور ہم میں بھی پاکستان یاد آگیا لہوری چکٹ چھولے بنانے کے لیے یہ بہت مزے کے بند ہیں چلے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے میرے کچن میں شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت میربان نہائی ترہیم والا ہے جو دلوں کے بیت کو خوب جانتا ہے پاکستانی چینل کی طرف سے سب کو سلام آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی یہ بنانے میں بہت آسان ہے کھانے میں بہت مزے دار ہوگی یہ عام گھر میں بنائی جاتی ہے سادہ سی اور ڈلیشیس اور بہت مزے بنتی ہے چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرتی ہوں ہم آج بنائیں گے چکڑ چولے لاہوری چکڑ چولے سوری یہاں میں نے پانی سو گرام تھے چنے میں دیکھتی ہوں پانی سو تھے کہ دہی سو گرام تھے ہاں جی پانی سو نہیں چار سو گرام کا یہ ڈوزے تھا چار سو گرام یہ دیکھیں چار سو گرام تھے تو یہ میں نے لے لیا ہے اور ان کو میں نے اچھی طرح کیا ہے واش کر کے ان کو رکھا ہے اور ایک میں نے پیادر میاں نہ لیا ہے اس کو میں نے گرام کر لیا ہے یہاں میں نے ایک چھوٹا آلو اور چنے گرام کیے ہیں ٹوماتر اس کو بھی گرام کیا ہے تھوڑا سا میں نے چکی بار لیا ہے زیرا سابت زیرا لیا ہے یہاں ہاں الڈی پوڑر ہے زیرا مسالہ ہے ادرک کا پوڑر فریش میرے پاس نہیں تھی آج نمک ہلوے زیکا ہس بے زیکا میرچ آدھا ٹیبل سفون کھانے کا بڑا چمچ یوگرٹ یعنی دیں چنے تو تلنے کے لیے اور بنانے کے لیے ہم لیتے ہیں تیل تو میں ضرورت کے مطابق تیل ڈال لوں گی آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیں سبزی کے لیے آسے ڈالیں ملکہ ملکہ ہیں میں نے زیرا جو رکھے یہ ڈالوں گی ہمارا بھرم ہوگئے چلو کو ایسا ہی رکھنے تاکہ جو اب ہم مسالے بھونے ہمارے جلے نہیں دیں ساتھ ہی نتیاز پہ ڈالیں یہ دیکھیں یہ ہم مسالے کو ہم اچھی طرح بھونے گے جب تک ہمارا یہ پیاؤ بھونے ہی ہمارا یہ پیاؤ بھونے ہی ہوجاتا ہمارا یہ پیاؤ بھونے ہی ہوجاتا آپ لوگوں نے چکرچولے تو بہت کھائی ہوں گے لیکن آج میرے انداز میں پکے ہوئے چنے بھی کھائیں چکرچولے لاہوری موسیقی موسیقی مسالے ڈالا ایک ٹیب سپون ہزی ادرک پورڈر لال میرچ ریڈ چیل مورن نمک 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 زیرہ زیرہ نمک 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 سبز مرچے بھی ڈالیں گے اور ان کو بھونکے پھر اس میں ڈالیں گے جو میں نے اللہ چنا پھولتے رکھا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بنانے کا یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بلکل تیار ہوگے ایک منٹ بھونوں گی تو پھر میں یہ جو میں نے رکھے تھے یہ علو اور چنے پھولتا وہ ڈالیں گے چنے اور چوٹا سا آلیں گے گرینے کے کچھے تھے تو چنے اور چھوٹا سا آلیں گے علو اور چنے میں نے اکٹھی گریند کیے ایک منٹ بھولیں گے تاکہ یہ بھی جو مسالہ میں نے علو اور چنے ڈالے ہیں یہ اچھی طرح مکس ہو جائے چکڑ چھولے تو ہوگے آج میں نے کہا کہ یہ ہم دنان روٹی پڑی یہ پاکستان میں تو زیادہ ناشتے میں لیا جاتا ہے لیکن ہم لانچ میں لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں اب ہم ڈالیں گے چنے دائی بھی ڈالیں گے ایک جمعاچ موسیقی 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 یہاں ہم چنیں بھی ڈال دیں گے 800 گرام ہے میں نے ایک اور دبا لے لیا تھا یہ وہ کم لگ رہے تھے یہ دیکھیں یہ ایک منٹ بھون لیں گے بھون کے تو پھر ہم اس کو پانی لگائیں گے کیونکہ ابلے ہوئے ہر چیز پکی ہوئی ہے پہلے یہاں میں نے ایک منٹ بھون لے اب میں لگاؤں گی اس کو پانی بھونکہ ابلے ہوئے ہر چیز پھر ہوں ہم اس کو ڈک کر رکھتے ہیں تھوڑا ساوٹا لیں گے چنیں ہمارے ٹیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے دیکھیں لہوری چکڑ چھولے ہمارے ٹیار ہیں چولہ باند کرتے ہیں اور ان کو تار لیں گے چولہ باند تھوڑا دیل کریں میں اوپر ہی رن دوں گی تاکہ تھوڑا سا گی پر آجیں تو یہاں تھوڑا سا دنیں ڈالیں گے تو یہاں ہمیں شاوٹ کرتے ہیں بسم اللہ تو یہاں ہمیں شاوٹ کرتے ہیں ہمارے چکڑ چھولے تیار ہے اب میں بناوگی چپاتی یہ نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں صبح کا ٹیم اگر ساتھ ہو پڑی تو اس کے ساتھ کھائیں بہت مزے کے لگتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں مجھے دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھنا بخصانی چینل میں جملے کو سبسکرائب کر لیں بیل کے ان کو پرس کر لیں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ